اپنے جو آپ کا کسی آپ مند کر رہے ہو یا آپ کو دیو اس کو پچاننے کا طریقہ کیا ہے ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر وہ ذریعہ جو آپ کو متعلق کر رہا ہے باقی زندگی سے اس ذریعے کے تمام واقعات پر غور کر رہے اور اس کی پوری کی پوری عواردہ دیکھو کہ وہ ذریعہ کیا کام کرتا ہے یہ بس سمجھائی کہ باہر زندگی ہے زندگی کے ساتھ آپ کی ذاتی زندگی کن ذراعہ سے متعلق ہے وہ ذراعہ آپ گوھر کرو کہ وہ کون سے ذراعہ ہیں کون سی وجوہات ہیں کون سے وہ رشتے ہیں کون سے بانڈز ہیں جن کے ذریعے آپ کی ذاتی زندگی باقی کائناتی زندگی سے متعلق ہے میرے بات سمجھا رہی آپ کو اچھا آپ یہ کہو کہ اولاد تو سمجھا گی کہ اولاد کے ذریعے ہم باقی زندگی سے متعلق ہیں اولاد نواتی تو ہمارا زندگی سے تعلقی ہوئی تھا یہ اولاد تو کریشن ہے پہل اپنی ذاتی طور پر سوچھو آپ اکیلے انسان ہونا سمجھا رہی آپ اکیلے انسان اکیلے انسان ہکائی بیٹھا ہوئے اور آپ کا تعلق باہر کی زندگی سے ہے ہے نا باہر کی زندگی سے یہ جو آپ کا تعلق ہے کس وجہ سے ہے یا کن وجوہات سے ہے یہ آپ بتاؤ آپ سمجھ رہے ہیں مثلا آدھے سے زیادہ تعلق کے جو ہے نا ہمارا آنکھوں کے ذریعے ہیں آنکھیں آئیں تو باہر کی کائنات نظر آ رہی ہے نا اور نظر آتی ہے تو پھر تاثیر بھی کرتی ہوگی کچھ تعلقات آپ کے کام کے ذریعے ہیں چڑیا اچھا چھے نغمہ یہ قرآن کریم تلاوہ سن رہے ہیں نا تو یہ قرآنوں کے ذریعے قرآن نہ ہو تو بتاؤلقات ختم ہو جائیں آپ کے ذہن میں خیال نہ ہو برکھائی بھی ختم ہو جائے احساس خیال گویائی زبان حواظ خمسا اور باقی جو دل آپ کا اگر دل نہ ہو تو ہمارے تعلقات کائنات کے ذات آپ کے چونکہ دل ہے اس لیے آپ نے یہ بھی دیکھ لو وہ بھی دیکھ لو یہ تو پتہ کر دینا چاہیے کیا ہے وہ کون ہے یہ دل کی تعلقات ہیں پھر آپ کے شکم شریف بھی ہے شکم جو آپ کا بڑا تعلق ہے اس کائنات کے ساتھ بھوک لگتی ہے دورتے بار کی طرف پھر آپ کسی نے کسی طور پر تعلق بن جاتا ہے کھانے کا کمانے کا اور پھر لانے کا پکانے کا پورا تعلق ہے تو آپ کے وجود میں جتنے قواہ ہیں یہ سارے کے سارے رشتے ہیں اس کائنات کی باقی زندگی کے ساتھ اگر آپ کو یہ بات سمجھنا ہے تو پھر آپ کو باقی زندگی سمجھنے آئے گی زندگی بنانے والے کیا ہے میرے آج کہاں سے سمجھو گے تو پھر اس میں جو قرآن نازل کیا وہ کیسے سمجھایا گا پھر قرآن کو باتاں کیسے سمجھایا گا اس لئے پہلی بات آپ یہ سمجھو کہ آپ کا تعلق کیا ہے اب اس کو تفسیراً ایک ایک چیز سے موٹی موٹی سنتے جاؤ مطلب کان کے اندر یہ تعلق ہے کان آواز سنہ سمات اس کائنات میں خیر شر دونوں آوازیں چل رہی ہیں حق نا حد اسلام کفر ٹیپ ریکارڈر اور آزان چل رہی ہے نا بجا کر تعوی بھی ہو رہی ہے گانہ بھی گایا جا رہا ہے اب کان نے کون سا میسج ذرا جلدی ریسیو کر کے آپ کو دیا جہاں سے آپ کو تعلق چلو جائے گا اگر آپ کے کان کی ٹریننگ نہیں ہے تو وہ دعوتِ گناہ کو جلدی سنے گا اور دعوتِ حق کو دیر سے سنے گا اور پھر آپ کو اثر غلط دے گا لہٰذا کائنات کی زندگی سے اپنے تعلق کو درست کرنے کے لئے اپنی سماعت کو حسنِ سماعت بناو سواہن میری بات سنجھے گا آپ کو اب سننے والی چیزوں میں سب سے زیادہ جو خوبصورت سننے والی چیز ہے وہ اللہ کا کلام ہے حسن ہے نا تو اگر کانوں کو ذوک ہے سماعت کا یا ذوکِ سماعت ہے تو تطریب آپ سب سے پہلے جائے اللہ کا کلام ہی سننا چاہیے اور آخر بھی اللہ کی کلام سننا چاہیے حق سننے والے کان جہنا وہ آپ کو حقِ گھو بنا دیں گے بات سنجھاں جھوٹ سننے والا کچھ حصے کے بعد جھوٹ بولنا چلی جائے گا لہٰذا سچے آدمیوں کے پاس بیٹھو صداقتیں سنو اور جھوٹھی بات جہاں وہ نہ سنو غلط لوگوں کی بات نہ سنو دعوتِ گناہ نہ سنو دو قسم کی آوازیں ہوں گی ایک آواز ہوگی جو آپ کو آگے لے جانے کے لیے آ رہی ہوگی کمان آو ہمارے پاس لڑ کے یہی آنا ہے کسی آواز ہوگی کہاں جانا ہے یہی رہو یہ جو انہیں آوازیں آ رہی ہیں میں دیکھنا یہ ہے کہ دونوں آوازوں میں تیری کونسی آواز سمار دیکھنا یہ دونوں آوازیں ہوں گی حق کی اور خیر کی اور شرکی دونوں آوازوں میں تیری کونسی آواز وہ آواز اگر آپ پچان گئے تو قان کا حق ادا ہو گئے سب سے پہلے اللہ قیل نے جب حکم دیا تو زندگی کے قان ہی عمل میں آئے سنگا ہو جا سن لیا سب زندگی نے کہاں جانے کا حکم ہو گیا پس ہو گیا تو گو ہے کہ یہ کان جہنا گوش جو آپ کا ہے اسے گوشے ہوش مناؤ سماری اور پھر یہ کان کچھ حرصہ کے بعد آپ کے دل میں کان لگ جائیں گے پھر دل جہنا یہ دور کی آوازیں بھی سننا شروع ہو جائے گا سماری بات دور کی آواز احساس کی آواز دلوں کی آواز فیال کی آواز ہر تیری سنے گا تیری سنے گا یہ آپ کو اس بات پر نکانی کرنی چاہیے عمل کرنا چاہیے کہ کان کی آواز جائے پھر انسی آواز ہونے بات سنے اکیتر میں سن رہا ہوں کہ جنگ کی آواز آ رہی ہے اب جنگ ابھی کچھ تو دور ہے لوگوں اس کو پہلے آواز آ جاتی ہے ہوتا ہے کچھ لوگوں پہلے آواز آ گی کچھ دیر کے آواز آ گی اس لیے بدلے بھی جتنے جتنے آپ اس کو سنے سنے والوں نے سنا درخت کی پریاد سنا ستون کی پریاد سنا بکری کی پریاد سنا ہرمی کی پریاد سنا اس کے بچے کی وجہ سے سننے والوں نے سنا تو یہ ہے جو آپ سننے لگ جاؤ گے تو آپ تو بولے ہوئے لفظ بھی نہیں سنتے تو ان بولے کہاں سے سنو گے نہیں باتا نہیں کہ وہ لفظ جو ابھی زبان پر نہیں آیا اب وہ اس کا جگر ایک شائد تھا جگر تھا ایک کون تھا جگری ہوں گے شیر کہتا ہے کہ گوشے مشتاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے باتا ہے شوق اگر کان ہو جائے نا ساز میں سے نغمہ سنگا ہے اور پھر اس کے معنی پڑ ہو گیا ہے مولدہ روم نے کہا کہ وہ ساز سننا ستارک کی آواز سنی انہوں نے کہا کچھ آمی آیا دیں آوازیں دوست یہ تو عجیب تھی ہے خوشک مغز ہے خوشک تار ہے خوشک پوست یہ کیا ہے اور لیکن اندر سے جو نغمہ پڑ ہو گیا نا یہ دوست کی آواز آ رہی ہے اب اس کے معنی بھی انہوں نے بنا دیئے یہ بس نگا ہے جہاں سے آواز ہے یہ کس کی آواز جا ہے کون دے رہا ہے یہ آواز اس کائنات میں یہ آپ کے کان سے تعلق ہے نباس دے تو یہ پہلا تعلق جو آپ کے کائنات کے ساتھ ہے یہ زندگی کے ساتھ ہے کان کے ذریعے ہے نمبر پہلا نہیں ہے لیکن پہلے شروع کر دو اس کو اسی طرح پھر اکھال آتا ہے آپ کو کہ بولنا آپ بولتے وقت کائنات میں یا جھوٹ میں اضافہ کر رہے ہیں یا سچ میں اضافہ کر رہے ہیں اگر آپ جھوٹ میں اضافہ کر رہے ہیں تو سمجھو کہ پھر آپ گمراہ ہو گئے اس لئے اس جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہو یہ میں نے پہلے بھی بتائی بات کہ اگر آپ چالیس دن سچ بولنے لگ جاؤ تو چالیس دن کے بعد جو کہو وہ پور ہو جائے گا نمبر پہلا نہیں ہے کیونکہ آپ کی زبان سچ ہونا ہے جو کہو کہ وہ سچ ہو جائے گا اس زبان کے ذریعے مطلب آپ سے میں بات کروں آپ میری بات سن گئے تلق ہو گئے نا میری ذاتی زنگی کا باہر کی زنگی سے تلق ہو گیا تلق ایسے ہوا بولنے سے بات سنید تو گوئے کہ بولنے والا جو ہے وہ متعلق ہو جاتا ہے باہر کی زنگی سے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے میری اکباس قریب سے آواز جائے دور جائے ریڈیو پہ جائے ٹیلیوین پہ جائے بینول اکرامی جائے بینول سیاروی ہو جائے تو گوئے کہ آپ کی زمان جو ہے یہ متعلق ہے زمان کا سب سے اور بڑا خوبی ہونی چاہیے کہ سچ بولے اور صداقتوں کے قریب رہے اور سامین کو سچے سامین کے ساتھ بات کرے اور اگر کوئی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے سچ بولنے کی تو وہی قلام الہی بولے اور جیسے حکم ہے ویسے بولے اس سے آپ کو زنگی سمجھائے گی باطن کیا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی اپنی زمان سے گروشی بولے کلام الہی بولے اور حق بولے اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حق تو باطن کے لباس نہ پڑھنا ہو ملا تک تمہیں حق کا اور حق چھپاو دا اگر تم جانتے ہو تو اور اگر ایسا واقع ہو گیا حق بر ملاقع ہو اور حق تو باطن سے مت بلا ہو اب آم مت پرہ کرو تم کہاں سے آئے ہو کہتے ہیں وہی جہاں سہر رہتے ہیں تو پھر بچی بار گیا آیا کہاں سے کہتے ہیں کہ میں یہ قریب ہی جائے ہوں سچی بات نہیں بتایا گا اب آم قدر کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے کہ آپ وہاں کھا رہتے ہوگے تو وہی اپنے گھر میں رہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے ڈریس کیا ہے کہ میں یہاں سے جاؤتا آپ کے گھر آجاتے ہیں بات اب آم تو نبھم بات کرنے والا در حقیقت جھوٹا ہوتا ہے اور اس کو کائنات کے اندر سے پھر ابحام ہی ملتا ہے ساری کائنات اس میں کبھی صداقت ہی ملتی تو آپ یہ زبان کی اصلاح کرو اور بولنے کی اصلاح کرو اور اس میں صداقت پڑا کرو اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو بولو سچ بولو اب یہ ایک بات ہوگی آگے پھر سوال آتا ہے کہ اور جو طلقات ہیں موٹر طلق سخت سے آگے آپ کی آنکھ آتی ہے تو یہ بھی ایک بڑا عجیب راز ہے کہ کائنات کے اندر جا ہے وہ آنکھ آپ کو لا دیتی ہے جھوٹ کا بھی اور اب آپ نے اس میں تخصیص کر دینی ہے کہ آنکھ کیا چیز لا رہی ہے آپ کے لئے کہ آنکھ جو ہے وہ گمرائی بھی لاتی ہے آنکھ صداقت بھی لاتی ہے آنکھ جو ہے اس کا تلق آپ کے وجود کے اندر نفس سے ہے روح سے ہے دماغ سے ہے شاہ سے ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کا فوری طور پر مناسب شعبے میں تاثیر دیتی ہے خالی دیکھتے دیکھتے گناہ کے خواہ پتہ جاتا ہے آنکھ میں جو جیس دیکھی ہے اس کو گناہ کے شعبے میں اطلاع دے دی وہ جو شعبہ ہے نا وہ مستعد ہوگی بات آنکھ دے دیتی ہے جنازہ جا رہا ہے کل کو تمہارا بھی جائے گا آنکھ نے صحیح اجل اطلاع دی ہے آپ وہی شخص دارو جاؤ گے رکھ جاؤ گے اور باقی کرو بار بند کر دو گے تو آنکھ کے جائے یہ اطلاع دیتی ہے سب سے بڑا جو راز ہے آپ کے پاس جائے ہیں وہ آنکھیں ہیں آنکھ آپ کو صحیح اطلاع دے گی اس میں دنیا کے اندر گمرہیوں کے انجام کو دیکھو چیرو فلرد فنزرو قیفہ قاناہ کے بات المکذبین جھوٹھوں کی کیا عبرت ہوئی ہے کہاں سے آئے لوگ کہاں چلے گئے جھوٹ بلنے والے کیا کیا بات کرتے چلے گئے کائنات میں کتنے کتنے رنگ آئے گئے یہ قبریں ہیں بلکہ قبروں کے نیچے بھی قبریں ہیں بلکہ آدمیوں کے نیچے بھی قبریں ہیں اور قبروں کے نیچے پھر اور قبریں ہیں ہر آنکھ جب آپ کو یہ دیکھو تو آپ کو کیا کیا نظر آئے گا آنکھ جب مہوے نظارہ ہونا اس وقت دنیا جو ہے نا وہ باطن سے مضارف ہو جاتی ہے آنکھ جب مہوے نظارہ اتنی مہویت میں ہو کہ آپ پتہ نہیں میں کہاں ہوں سمجھے گئے اس وقت آپ کو باطن سے اعتارف ہونا شروع ہو جاتا ہے میری بات سمجھائیے تو آنکھ جائے وہ ساری کائنات میں پھیلو دیکھو رنگینییں دیکھو نرہنگ دیکھو حسن دیکھو کائنات کے جلوے دیکھو پھر آپ کو کائنات میں سارے کے سارے جو ہے وہ نور مرقع جمال مظر آئے گی کائنات یہ کائنات ایک مرقع جمال ہے پر حضر آئے گی اسی طرح آپ کے سواس بچہ جوان ہو جاتا ہے باپ کو نراض ہونا شروع جاتا ہے ہم کھانا نہیں کھانے گے تو جب کے ہاتھ کوئی پھول گی کھانا آئے نہیں کھانے گے کہاں میری کوئی بات نہیں مانتے اچھو میں کچھ اور کرنا چاہتا ہے پھر جب چھتا درمیان میں جاتا ہے بچے کی شادی کر دے تو جوان ہو جاتا ہے شادی خود مخود ہی ہو جائے گی تو گوئے کہ آپ کے اندر ہی ایک ایسا عمر پیدا ہونے شروع جاتی ہے کہ آپ کی خواہشات مطلق ہو جاتی ہیں کائنات سے اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ آپ ذمہ داری پڑ گئی ہے بچے آگئے بیوی آگئی پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے دفتر میں کوئی ملازمت ہے ذمہ دار ہو گئی بچارہ مجھے کوئی نہیں کام کرتا تھا بھاگا دارا پھر رہا تھا وہاں بیٹھا چاہتا ہے وہاں بیٹھا ہے کافی کر لے یہ کر لے آئے مجھے دار میرا خیال ہے اشتہار کے جگہ پر میں جاؤں بھاگا دارا پھر رہا کر لیتے ہیں جو حفظہ نوکی کر لیا ہے وہ جی مجھے مجھے ہو گئی بچے پیدا ہو گئے تو وہ آنکھ جو ہے نا اس کو پاکیزہ کرنے والی چیز جو ہے نا یہ آپ کی اپنی اولاد ہوتی ہے تو برنہ تو آنکھ ناپاکی میں ملے جاتی ہے اگر آپ کسی بدقسمت چیز کو دیکھنے لگ جاؤ تو وہ بدقسمتی ملے جائے گی نا رواد نظاروں کو دیکھنے لگ جائے گی تو آپ بھی نا رواد ہو جاؤ گے اس لئے آنکھ کو کہا گیا کہ دنیا میں مرقعات جمال دیکھو جسے افتانے کہتے ہیں روزے افتانے مرکز وہ گناہ سمجھا ہے لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مقدس ہی ہیں تو وہ آنکھیں جو کہ نیج مقامات دیکھیں گی وہ نیجی ہی میں آپ کو لے جائیں گی وہ آنکھیں جو برے مقامات کی متلاشی ہوں گی وہ آپ کو برے ہی گھر میں لے جائیں گی بس نیجی نا اچھے مقامات دیکھو نیک مقامات دیکھو نیک لوگوں سے ملو نیک شکلیں دیکھو تو وہ آنکھ کی جو گیزگی ہے تو ایک لئے درویت ایک آدمی تھا ذرا تھوڑ سے بے باگ تھا زندگی میں پاک گیزہ زیادہ نہیں تھا ایک دن پر جب لے تھا بڑا نیک ہو گیا پاک ہو گیا ان لوگ نے کہا بھے تجھے کیا ہو گیا تو بہت اچھا بھلا ہو گیا کہتا آپ مجھے میرے پیر مل گیا اس لئے میں نیک ہو گیا انہیں کہا آپ کا پیر کون ہے اور کہتا بات جیا کہ میری بیٹی پیدا ہو گی تو بیٹی جو ہے نا یہ سب سے بڑا پیر ہے تو انسان جو ہے نا آنکھوں کی جو پاکیزگی ہے اور وہ آدمی جو ہے اس کی آنکھ پاکیزہ ہو سکتی ہے جس کو اس قائنات کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اپنے اور ماں اور بہنوں کے حوالے سے نظر آئے اور اگر یہ نظر نہیں آتا تو بھلا ہمی طارق یا پاکیزگی نہیں پیدا ہو سکتی اس لئے جو کچھ تم کہتے ہیں کہ اولاد کو جہیز دیتے ہیں نا بی 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 بچوں کو تو ایک جہیز اور بھی دینے چاہیے کہ جب سے بچی پیدا ہوئی ہے باپ کی نگاہ ناپاک نہیں ہوئی یہ بھی جہیز کیسا ہے نماز سنجھے تو کیونکہ بچی جو ہے اس کے لئے باپ کی نگاہ کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے نا کیونکہ یہ اس کا حصہ ہے اور اگر آپ جس وقت کسی طرف جو ہے وہ گمراہ نگاہ ڈال رہے ہو اس وقت آپ کی اپنی عزت جو ہے وہ کس کے حوالے تھی یہ دیکھ سکتا کہ آپ اللہ کے حوالے کرو اور اللہ کے خلاف لاؤ اللہ کے حوالے تو اس کی عزت ہے جو آپ اللہ کے حکر پر چل رہے ہیں اور اللہ کے عمر کو جو بائلیٹ کر رہا ہے وہ اللہ کے حوالے نہیں کر سکتا لہذا این اس وقت جو ہے آپ کے مقدسیات پر نا پاک نگاہ پڑ رہی تھی جب آپ کے نگاہ غلط پڑ رہی تھی کسی چہرے پر تو آپ کی عزت کے چہروں پر بھی غلط نگاہ پڑ رہی تھی اور وہ اس وقت نہیں پڑ رہی تھی کچھ دیر کے بعد پڑ جائے گی جتنا تم کھیچڑ دیوار پر دوسروں کی لگاؤں گے اتنا آپ کی دیوار پر ضرور رہے گا اس لئے مختصر علمی چھوڑی کھانی کو نہیں ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ اپنی پاک عزتگی کو یا اپنی عزت کو سنبھالنے کے لئے دوسروں کی پاک عزتگی اور دوسروں کی عزت کی عزت کرو یہ اس کا حق ہے باتے ہیں اسی طرح آپ کے دل کے حقوق ہیں یہ رنبی کہانی ہے کہ دل کے حقوق کیا ہوتے ہیں دماغ کے حقوق کیا ہوتے ہیں دماغ سے آپ کو کیسے کائنات کا تعلق پڑ جاتا ہے میں آپ کو موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں کہ دماغ سے آپ یہ دیکھو کہ دماغ کا سوچنے والی چیز ہے جو جوہات دریافت کرتی ہے گوھر کرتی ہے کرتی ہے نا اس کو اپنا ہونے کے سمجھ جاتی کہ میں کیا ہوں اس کے بغضی ہے نا سوچنا ایک حد کے بعد دماغ سوچنا مان کر دیتا ہے پھر جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ سونا جیسے آپ بکے دیتے ہیں سونا بولڈ یہ زمین کے اندر مٹی میں رکھا ہوا ہے چھپا کے ذرا اتنی سی قیمتی چیز ہے تو یہ جو کائنات کے سب سے مقدس راز ہیں وہ آپ کو فولی طرح پر کیسے مل جائیں اتنا زموتی ہے سیب کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے پھل رہا ہے تو پھر جا کے وہ ایک راز جائے وہ ڈیولپ ہوتا ہے تو کائنات کے راز دریافت کرنے کے لیے یا سمندر میں گھوتا لگانا پڑے گا یا کان کے اندر جانا پڑے گا غار میں غار کرنا پڑے گا پھر جا کے وہ دریافت آپ کے بہت در مقنون چھپے ہوئے موتی آپ کے دریافت کریں گے وہ کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر بہت سارے لوگ جاتے ہیں لیکن کوئی گرلیاں موتی لہتریاں کوئی کم کم لوگ ہے جن کو یہ نصیب ہوتا ہے اگری بڑی کو نہیں ملتا سمیہی بات چلتے سارے ہی ہیں لیکن ہر ایک کو وہ نصیب نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ راستے میں ان کی تلاش آگے پچھے جاتی ہے اچھا تلاش آپ اللہ کے گئے گیا ہے نیکی کی طرف گیا ہے مسجد کی طرف گیا ہے اور کچھ شرطے کے بات گمراہ ہو گیا ہے وہ جی میں اتنی نماز پڑی منت پیسہ کو نہیں ملے اب نماز کو تو پیسہ ہی نہ بنانا تو مدعہ یہ ہے کہ نماز کا تو اچیومنٹ نماز ہی ہے نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے اس کہنات میں گمراہ کب ہوتا ہے انسان جب جس وجہ سے نیکی کر رہا ہے وہ وجہ کنکلوز کر دے نیکی تو میں حسنی کر رہا ہوں کہ میری آخمت مہتر ہو اور آخمت مہتر ہونے کے بجائے میں جہاں سے کچھ بیٹی ڈھونٹا ہوں اسی نیکی میں جہاں آپ کی گمراہ جاتے ہیں جہاں نیک آجو تو راستے میں کوئی تکلیب ہوتی ہے وہ نیکی چھوڑ جاتا ہے لیکن دور ہو اور جو طاقت بار رہا ہے وہ اس کو انعام سمجھتے ہیں سب سے بڑے جو نیک آجو جہاں شہید رہا کرتے ہیں تکلیبوں میں سے گزرتے ہیں عزمائشوں میں سے گزرتے ہیں اور اپنی نیکیوں کی بلندی قائم کر جاتے ہیں کرتے ہیں نا ہم دور آدمی جو ہے جو ہے تکلیب ہوتا نیکی تھی چھوڑ لگ اس لئے آپ اپنے آپ کو طاقت بار بناو سمجھو یہ انسان کی میں ذاتی زنگی کی بات کر رہا ہوں اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آپ سے بہت سارے علیوں مہنے شروع جائیں گے پوری کانا سمجھانے شروع جائیں گی کہ میں کیا ہوں میرا آنا کیا ہے روح کیا ہے دل کیا ہے دماغ کیا ہے خیال دماغ میں آتا ہے بار سے یا دماغ سے جاتا ہے بار کبھی میرا خیال دور چل جاتا ہے کبھی دور کا خیال میرے پاس آ جاتا ہے ہوتا ہے نا بات اس طرح ہے پھر آپ سے دل کی بات تو بہت بڑی ہے کہ انسان چلتے چلتے اکیلہ جانے والا کسی اور انسان کو اپنی زندگی کے مدعہ بنا لیتا ہے دلوی بات ہوگی کہ مقصد حجات اب کوئی اور بن گیا وہ کون بن گیا کیوں بن گیا یہ آپ سمجھ جاتی ہے یہ ایک رازہ لگ ہے کہ تو گھر سے چلا تھا کسی کام کو کہتا کام کو تو میں گیا پھر میرا کام کوئی اور ہی ہو گیا نباغ سے نگاہ آنکھ مل گئی دو نگاہیں تو دو نگاہیں چار آنکھیں ہو گئی وہ کہتا ہے اپنی زمینے بھول گیا تہیر حفظہ خاندان بھول گئی تو پھر میرا منم مہوے خیالی او نمی جانم کجار اختم نو اس کے خیال میں خدا جانے کہاں سے کہاں سے لگے اب جانت رہا تھا تو جا کہاں پہنچا یہ رہا ہے یہ دل کی بات ہے کہ جس آدمی کو دل پر پسند کر رہا ہے لوگوں سے کہتے ہیں یہ میں بہت پسند ہے کہتے ہیں تم نے اتنی کیا دل کی پسند کرنے والی تو عام انسان ہے کہتے ہیں تمہیں عام انسان نظر آ رہا ہے مجھے عام نہیں نظر آ رہا بھر یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے کسی ایک انسان کو عام ہونے کی بجائے خاص دیکھنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کو دل کا تلک کائنات کے ساتھ مل جائے جائے تو کائنات کی نگاہ کبھی آپ کے دل پر کبھی آپ کے دل جائے کائنات پر پھر رہنگ لگ جائے تو پھر آپ کے دل کی آواز جو ہے وہ کائنات میں پھیلے گی بات نہیں ہے کہ آپ کی ہوتا ہے نا کہ آپ کی بات دوسرے بات تو یہ دل جائے نا آپ کا یہ آپ کو ایک بار کی زندگی سے متعلق آ رہا ہے بے دل اور بے حس آدمی کے تلکی کو نہیں ہے کہتا ہے وہ اکسیجنٹ ہو گیا کہتا ہونے دو پھر وہ تباہ ہو گیا کہتا ہے کچھ لوگ مر گئے کہتا ہے مرتے رہتے ہیں بے حس آدمی کی بات ہے اس نے لکھا کتاب میں کہتا ہے پہلا فکر ہی لکھا کہتا ہے میری ماں مر گئی پتہ نہیں آج مریعہ کل مریعہ کہ پرسو مریعہ میں اجہاد نہیں ہو جائے ایسے ملے بے حس آدمی کی ان کی بتائی جا رہی ہے وہ چھوٹی دینے کیا نا اپنے افسر تھے پھر غاف لیکی انہیں کہا کیا ہوگا کہتا ہے میری ماں مر گئی انہیں بجھے کام مریعہ کہتا ہے پرسو مریعہ دو دن پہلے مریعہ وہ بجھے اجہاد نہیں ہے کہتا ہے جب تجھے اجہاد نہیں ہے تو چھوٹی کو نہیں رہا ہے چھوٹی نہ لیتے لوگ کہنے کہتا ہے جو ماں کا خیال ہی کو نہیں اسی نہیں لے رہا ہوں مردیت دیتے ہوں انہیں نمزیز آتے ہیں میں نے ایسی ایسے ہیں بے حس آدمی بھی ہے تو اس اثار والا آدمی بھی ہے بے حس آدمی بھی ہے تو یہ دل آپ کو کائنات سے مطلع کرتا ہے پھر آپ دیکھتا ہے کہ کائنات کو آپ دیکھو کیا ہے سورج کدھر سے نکلتا ہے مشرق کدھر ہے مغرب کدھر ہے زمین پر مشرق کدھر ہے یا مغرب ہے آسمانوں پر تو نہ کو مشرق کدھر ہے نہ کو مغرب ہے نہ سورج کدھر سے نکلتا ہے نہ جوپتا ہے نہ مشارع کدھر ہے نہ مغرب ہے سورج زورج ہے سورج ایک کے لئے پر کھڑا گھر ہے یہ زمین کی بات ہے آسمان کے لئے رہے ہیں سیجی طرح ستارے سیارے پہاڑ دریاء سارے مانی ہیں آپ کے لئے یعاتے ہیں اللہ کی نسانیہ ہیں کہ پہاڑ جو ہے وہ استقامت کا راز ہے پہاڑ جو ہے وہ بلندی کا راز ہے ابھی جگہ پر قائم رہنے کا راز ہے اور یہ پتھروں کا راز ہے بڑے غور کا پہاڑ اندر خزانے ہیں اور پہ دریاء پہاڑ جشمیں یہ بڑے بڑے واقعات ہیں یہ آپ کے لئے سارے پیغامات ہیں بات نہیں ہے اس پر غور کرو کہ درخت ایک بھی زمینگی آپ سٹڈی کرو نا پہ پوری کے پوری کعنات ہے کہ بیچ گیا زمین کے اندر میند کرتا رہا غور میں غائب رہا اثر رہا پھر غور کے اندر جا وہ عرفان ہوا پھٹا اچھاڑ بنی ہلکا تنا پودا اور درستے والے پرندے جانور آندیاں طوفان میند کرتا کرتا سمزور تھا جھکتا ہوا نکلا طاقت وارہ ہم بدان میں کھڑا ہو گیا سمیدی پھر آگے مطلب ہی چلتا جلتا پھر کہیں جا کے پھل دا درست میند ہے فائزی فائز ہے تمہیں کہ نہیں اتنی ہی میندے کرتا ہے تو پھلتا فلق برسوں تب خات کے پردے سے انسان نکلتا ہے مطلب ہی مشکل سے بات ہے پھر منفت بخش ہو گیا پھر جاتے ہوئے چلا بھی گیا رخشت ہو گیا بھولا ہو گیا مر گیا تب بھی لکڑی دیا گیا مطلب ہی منفت ہے مطلب ہی منفت ہے ساری زندگی محنت ہے ایک فرندے کے دیکھو پوری منفت ہے آپ کو بھی غور کرو چشم بھی نہ اگر آپ کے موجود ہو اس کائنات میں سارے راضی راض ہیں آپ کے لئے پھر آپ جب اتنی باتیں جاننے کے بعد قرآن پاک کی طرف آپ جاؤگے پھر آپ کو باطن سمجھ آگے آپ کے سرائے کے جواب یہ ہے کہ قرآن کے باطن سمجھنے سے پہلے اپنا باطن سمجھ کائنات کا باطن سمجھ زندگی کو پچانو موت کو پچانو اور اللہ کے یا عمر کو پچانو اور پھر قرآن پاک جائے اللہ کا کلام ہے اور اس کو آپ غور سے دیں پھر اس کے اندر جنگا آپ کے غور سے دیں تقوی پیدا ہو جائے پھر اس کو آپ کسی پڑھنے والے پھر قرآن پاک سے پوچھ لو پڑھے خود بھی غور کرو کہ سمجھا جائے گی کیونکہ اللہ نے آپ کو بنایا کائنات کو بنایا قرآن پاک کو بھیجا اب یہ تینوں جو ہیں ان کو بجک وقت زور کر کے پڑھیں گے نا کائنات قرآن اور انسان تینوں ہی ایک ہی ہے ذات کے کام ہیں اور وہ ذات کا مقصد ہے کہ تینوں آپس میں متعلق ہوں کہ کائنات تمہارے لیے تم کائنات کے لیے تمہارے لیے پیغام قرآن کا کائنات کا ذکر ہے قرآن میں تو کائنات کو سمجھایا گیا قرآن کی روح سے اور تمہاری زندگی بتائے گیا قرآن کی روح سے اب ان تینوں کو ملا کے پڑھا گیا پھر تمہارے لیے پھر تم ہم باتن سمجھا جائے تم کائنات اور قرآن کریں اب اس میں ذات ضروری جو حوالہ ہے وہ اللہ کے حبیب صلیقل ان کا ہے پہتر پر کہ پیغمبر کے بغار دیا وہ قرآن سمجھ نہیں آتا اور اور ان کے بغار دیا وہ زندگی نہیں سمجھ جاتی پھر کائنات میں سمجھ جاتا اس نیوی سوالے سے جب آپ پڑھو گئے پھر آپ کو ساری بات سمجھ جائے قرآن کے باتن سمجھانا آسان ہے مشکل نہیں پہلے حفظہ مطلب سمجھ لو اس طرح یہ سوال جہاں لیتا ہے اور کے بولو حفظہ